بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لڑکی مستقیم میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز اپنے گاروانوں سے کہو کہ میرے گار رشتہ لے کر آئیں مستقیم ارے تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو چلو کوئی اور بات کرتے ہیں ایسا کرو تم اپنی کوئی پیاری سی تصویر بنا کر بیجو لڑکی نہیں مستقیم کل بیجو لڑکا میری جان تمہیں دیکھنے کو بہت ماند کر رہا ہے پلیز ایک لڑکی اچھا بیج رہی ہوں پر دیکھ کر گلیٹ کر دینا لڑکی اسے تصویر بیج دیتی ہے اب لڑکا کہنے لگا تھوڑی سی پیار بری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بیجو نہ سونی اب عورت ذات پیار کی بہت بوکی ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے عورت اس کے پیار میں باغل ہو جائی ہے لڑکی نے ویڈیو بنائی اور بیج دی کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے شادی کی بات کی پہلے تو لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا پھر لڑکی نے کہا گھر میں بات تو کر کے دیکھو لڑکا جھوٹ موٹ میں روتا ہوا کہ گھر میں میری بات کوئی مانتا ہی نہیں اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں لڑکی آنسو بھاتے ہوئے مستقیل میں تمہارے بغیر مر جب گئی لڑکا نہیں تم میری جان ہو پلیز ایسے نہ کہا کرو میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بینا لڑکی زاروکتار رونے لگی لڑکا ارے روتی کیوں ہو سنو میرے پاس اس کا حل ہے ایسے کرتے ہیں کہ باغ کر شادی کر لیتے ہیں لڑکی پر باغ کر کیسے ہم کہاں رہیں گے کھائیں گے کہاں سے لڑکا ارے کتنی پاگل ہو میری جان تمہاری ماں کا جو زیور پڑا ہے وہ کب کام آئے گا لڑکی ہاں میں ماما کے زیورات اور کچھ ماما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی ہے میں لے آؤں گی لڑکا خوشی میں فون پر بوسا دیتے ہوئے میری زندگی جب تم آ جاؤگی میرے پاس تو کتنا سکون ہوگا نا لڑکی اچھا جی بس کل کی ہی بات ہے میں آ جاؤں گی تمہارے پاس صبح ہوئی تو لڑکی کالج بیگ میں سب بھاگنے کا سمان لے کر نکلی ماں بیٹی روٹی تو کھا کر جا بیٹی نہیں ماما بھوک نہیں ہے واپس آ کر کھا لوں گے ماں نہیں بیٹی اگر تم ایسے ہی بھوکی چلی جاؤگی تو میرا سارا دیان تمہاری طرف ہی ٹھہرا رہے گا بیٹی ماں تم بھی نہ لیٹ ہو رہی ہوں پلیز جانے دیجئے نہ ماں آنسو بھاتے ہوئے کیسے بتاؤں بیٹی جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق میں بھی نوالا نہیں چاہتا لڑکی چلی جاتی ہے بیٹی اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے ماں کو گھر میں جب سکون نہیں ہوتا کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی تو کھانے کا باکس نکالتی ہے اس میں کچھ کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے کالج میں جا کر ماں کو پتا چلتا ہے کہ بیٹی تو آج کالج آئی ہی نہیں تو اس کی ممتہ تڑک اٹھتی ہے ماں دوڑتی ہوئی کبھی اس طرف جاتی ہے تو کبھی اس طرف لیکن بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ بیٹی اس لڑکے کے بہکاوے میں خود کو اور اپنے ماں باپ کی عزت رولنے نکلی تھی اور ماں تڑپ رہی تھی اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر ایک چھوٹے سے جونپڑی نمہ گھر میں گیا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا لو تم کہتی تھی نہ کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اب یہاں رہو یہ میری مفلوج ماں ہے یہ میری بیوی ہے یہ میرے تین بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ میری بیوی سے دو دو بیمار سنبھالے نہیں جاتے لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہیں لے آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی ضرورت تھی اب وہ بھی مل گئی ہے لڑکی روتے ہوئے مستقیم آپ ایسے تو نہیں تھے مستقیم کہکہ لگاتا ہے چلو میری جان کام پر لگ جاؤ اور لڑکی کا باپ اور بائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے گئے جب بھی مسجد جاتے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی کچھ دن گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑاتی اور کہتی مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو لیکن مستقیم کہتا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی نا اب رہو ہمیشہ لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو تو مستقیم کہتا کہ بے وکوف مجھے اللو بناتی ہو جیسے اپنی ماں کو اللو بنایا تھا وہ ماں جو اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ دودھ گرا کے چیک کر دی خود کو تکلیف دیتی کہ وہ تھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں اگر اس ماں کو تم میرے لئے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا کرز نہیں اتار سکتا تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو لڑکی ہاتھ چوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ بس ایک بار مجھے میرے گاروالوں سے ملنے دو میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بانگوں گی تو لڑکا کہنے لگا وہ علی امان اور سہیل وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی تھی وہ تمہارے چاچا کے بیٹے تھے لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالہ لگا ہوا ہے محلے کے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی لڑکی روتے ہوئے اور میری ماں کہاں ہے تو جواہ ملا کہ ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بوکی ہی کالج چلی گئی تھی نہ جانے بوکی وجہ سے کیا حال ہوگا مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو میری بچی بوکی ہے اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے بیٹی جب ماں کو ڈونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے لیکن افسوس اس کی ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی